چین، روس، شمالی کوریا اور ایران میں بڑھتی قربتوں سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو فکر لاکھ ہو گئی ہے مغربی ماہرین ان چار ممالک میں بڑھتے تعاون اور شراکتداری کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں یہ نیا اتحاد امریکی برطری کو چیلنج کرنے اور ایک ایسی دنیا کے قیام کے جانب قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جہاں امریکہ سپر پاور نہیں ہوگا بلکہ اور بھی بڑی طاقتیں وجود رکھتی ہوں گی سر جنگ کے خاتمے کے بعد ملٹی پولر ورلڈ کی باتیں ان دنوں بہت زیادہ ہو رہی ہیں ان باتوں کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا دعویٰ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں شمالی کوریا کے فوجی روس پہنچ چکے ہیں جہاں وہ روس کے ساتھ مل کر یوکرین کے خلاف جنگ میں حصہ لیں گے شمالی کوریا کے فوجیوں کی مشرقی یورپ میں موجودگی سے مغرب کے لیے سیکیورٹی خطرات جنم لے رہے ہیں امریکی سیکریٹری دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ اگر شمالی کوریا جنگ میں شریک ہے اور ان کا ارادہ روس کے جانب سے جنگ میں حصہ لینے کا ہے تو یہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے اور اس کے اثرات نہ صرف یورپ پر پڑھیں گے بلکہ انڈو پیسیفک ریجن میں بھی دکھائی دیں گے شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان نے حال ہی میں ملکی جہوری پروگرام کو تیز کرنے کا حکم دیا ہے روس کو ہتیار اور فوجی بھیجنے سے انہیں کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں بلکہ یہ ڈیل فائدے کی ڈیل ہے کیونکہ عالمی پابندیوں کی وجہ سے شمالی کوریا کی معیشت پر بہت دباؤ ہے اور روس کے ساتھ فوجی تعاون کے نتیجے میں اسے نہ صرف اشیاء ضروریہ مل سکتی ہیں بلکہ روس پیونگ یانگ کے خلائی پروگرام سے بھی مدد کر سکتا ہے جسی شمالی کوریا کے پابندیوں کے شکار مزائل پروگرام کو مدد مل جائے گی شمالی کوریا صرف روس کے ساتھ مبینہ طور پر فوجی تعاون نہیں کر رہا بلکہ اس کے جنوبی کوریا کے ساتھ تعلقات میں بھی تناؤ بڑھ رہا ہے شمالی کوریا کے جانب سے فوجی بھیجنے کی خفیہ اطلاعات کے بعد امریکہ کے اتحادی جنوبی کوریا نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ یکرین کو ہتیار فراہم کرنے کا سوچ سکتا ہے معاملہ صرف شمالی کوریا کا نہیں ہے بلکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ایک اور مخالف ایران مبینہ طور پر روس کو ڈرونز فراہم کر رہا ہے اور مغرب کا الزام ہے کہ روس نے یکرین پر حملے میں ایرانی ساختہ سیکلو ڈرونز استعمال کیے ہیں ایران پر روس کو بیلسٹک میزائل فراہم کرنے کا الزام بھی آئد کیا جا رہا ہے شمالی کوریا کی طرح ایران بھی مغربی پابندیوں کی زد میں ہے پابندیوں کے علاوہ ایران کا ایک اور مسئلہ مغربی ایشیا میں امریکی اتحادی اسرائیل کے ساتھ تنازع میں الہجنا بھی ہے روس کو ہتیار فراہم کرنے سے اس کے دفاعی شعبے کو فروغ ملے گا جبکہ موسکو اور بیجنگ کے ساتھ بہتر تعلقات سے اس کی سفارتی تنہائی بھی دور ہوگی اس سٹ کے درمیان چین پر الزام آئد کیا جاتا ہے کہ وہ روس کو ایسے مایکرو الیکٹرونکس اور مشینی آلات فراہم کر رہا ہے جن کا استعمال ہتیار بنانے میں کیا جا سکتا ہے بدلے میں روس چین کی تاونائی کی ضرورت کو ریائیتی قیمت پر پورا کر رہا ہے گزشتہ ہفتے ہی امریکہ نے دو چینی کمپنیز پر ویپن سسٹمز کی فراہمی کا الزام آئد کرتے ہوئے پابندی لگائی تھی چین روس یکرین تنازے میں غیر جانتداری کی پوزیشن پر کھڑا ہے اور اس کے صدر زی جن پنگ نے چینی کمپنیوں کو روس کو محلک ہتیاروں کی فراہمی سے بڑی حد تک دور رکھا ہوا ہے لیکن چین اور روس کی مشترکہ فوجی مشکوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور دونوں کے سفارتی تعلقات بھی مضبوط ہو رہے ہیں چین شمالی کوریا اور ایران روس کو ایسی کسی مدد فراہم کرنے کی تردید کرتے ہیں تجزیہ کار مانتے ہیں کہ اس نئے گروپ میں سب سے زیادہ طاقتور چین ہے بیجنگ اور واشنٹن میں دوریاں مزید بڑھ رہی ہیں چین نے امریکہ کی عالمی برطری کو چیلنج کرنے اور ایک ایسی دنیا کی تخلیق کی کوششیں تیز کر دی ہیں جو چین کی حامی ہو مغربی ایشیا میں ایران کی حمایت یافتہ گروہوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے چین اور روس مغربی ایشیا کے تنازے میں ایران کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں 2019 سے اب تک چین، روس اور ایران چار مشترکہ بحری مشکیں کر چکے ہیں تہم بہت زیادہ پابندیوں کا شکار ایران چین کی گلف پالیسی میں سب سے پسندیدہ کھلالی نہیں ہے چین کی گلف کے امیر ملکوں سے دوستی بڑھ رہی ہے ساتھ ساتھ چین شمالی کوریا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی بہت توجہ سے چلاتا ہے روس اور شمالی کوریا کی بڑھتی ہوئی قربت اور اس کے نتیجے میں خطے پر امریکہ کی زیادہ توجہ سے بھی چینی لیڈرز ہوشیار ہیں تاہم بہرہ جنوبی چین میں تائیوان کے معاملے پر بیجنگ کا رویہ جارہانہ ہے لیکن اس سب کے باوجود چین نہیں چاہتا کہ اسے روس شمالی کوریا اور ایران کے گروپ کا حصہ ٹھہرایا جائے کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ ایسا کرنے سے ایک ذمہ دار عالمی لیڈر بننے کی اس کی راہ دشوار ہو سکتی ہے تجیہ کار کہتے ہیں چین اس بات کو واضح کرنے کی کوشش میں ہے کہ وہ شمالی کوریا اور روس کے ساتھ سیہ فریقی اتحاد کا حصہ نہیں ہے اور اس کے پاس ان دو ملکوں کے علاوہ بھی آپشنز موجود ہیں اور وہ مغرب سے مقابلے کے لیے زیادہ مالک کے ساتھ کام کرنے پر یقین رکھتا ہے تاہم چین کی جانب سے روس اور شمالی کوریا کے ساتھ معاشی تعلق ختم کرنے سے انکار کو روس اور شمالی کوریا کے اقدامات کی حمایت کے طور پر دیکھا جاتا ہے ماہرین اس بڑھتی ہوئی شراکتداری کو امریکہ کے لیے حقیقی خطرہ قرار دیتے ہیں چاہے اس بات کے امکان کم ہی ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی تنازہ ایک عالمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے ماہرین اس بات پر بحث ضرور کر رہے ہیں کہ بہرہ جنوبی چین میں یا تائیوان کے معاملے پر ممکنہ تنازہ کی صورت میں کہ کیا چین چاہے گا کہ شمالی کوریا اور روس شمالی ایشیا میں خلفشار پیدا کرنے میں کردار ادا کریں تاہم کچھ ماہرین اس نئے تعاون کو حتمی نتیجے کے طور پر دیکھنے کے حق میں نہیں ہیں کیونکہ ان کا اسرار ہے کہ ایسے وقتی تعلقات نظریات یا اعتماد پر مبنی ہونے کے بجائے موقع پرستی کا نتیجہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ چین موجودہ کشیدگی کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے تاہم ابھی کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خطرہ کافی حد تک موجود ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو مستقبل میں ایسے کسی تصادم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس میں اس نئے مہور کے بہت سارے ممالک شامل ہوں مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کیلئے سبسکرائب کریں جون نیوز پاکستان